اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کا ٹھیک تھا خیر خیریت آج میں رات کی کھانے کے لیے آلو گوشت بنا رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی میں اپنی ویڈیو شیئر کروں اپنی ریسپی شیئر کروں میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو آلو گوشت بنانا نہ آتے ہو اس لیے کہ یہ وہ واحد ڈش ہے جو سب سے پہلے ہم لڑکیاں بنانا سیکھتی ہیں اس لیے کہ ہر گھر میں میرے خیال میں ہفتے میں ایک دفعہ آلو گوشت بنانا تو ماسٹ ہے لیکن آج جو میں آپ کو ریسپی بتاؤں گی وہ بہت ایزی اور بہت سمپل سی ریسپی ہے سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا نا یہ کیمرے کو ایڈجسٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا تو وہ اچھے طریقے سے نظر آئے یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ایک کلو گوشت اور یہ اچوگے قربانی کا گوشت ہے اس لیے پیسز ذرا بڑے بڑے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ نا آپ کو کلیرلی نظر نہیں آ رہا ہے ایک منٹ میں تھوڑا سا نا اس کیمرے کو ایڈجسٹ کر لیں تو پھر ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کر لیں میں چاہتے ہوں کہ آپ کو ہر چیز صحیح سے صاف سے نظر آئے ہاں جی یہ انگل بلکل ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ایک کلو گوشت ہے جس میں گوشت اور ہڈی مکس ہے ہڈی سے ہر سالن کا جو ٹیسٹ رہنا تو وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس میں عجیب سے ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے چونکہ میں اب یوٹیوب پہ کافی زیادہ ایکٹیف ہو گئی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی تو آپ سب کو آہستہ آہستہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈیلی میرے سر پہ کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اس وجہ سے اکثر میں جو ریسپیز بناتی ہوں تو وہ جھٹ پٹ والی ریسپیز یا وہ والی ریسپیز ہوتی ہیں جس میں زیادہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا جس میں زیادہ بھوننا نہیں پڑتا اور ٹیسٹ وائز بھی وہ بہت زیادہ اچھی بنے تو میں جو آلو گوشت بناتی ہوں تو اس کے لیے میں کوئی بھی وہ بھونائی وغیرہ نہیں کرتی کہ پیاز بھونو ٹاماتر بھونو اور یہ کرو اور وہ کرو سمپل سی میری کے ریسپی ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک کلو گوشت میں نے لیا ہے اور اس میں اب میں ڈالوں گی جی ون اینڈ ہاف مگ جو ہے وہ پانی کا پانی میں تھوڑا سا زیادہ اس لیے ڈالنے ہوں کہ جو یہ گوشت کے پیسیز ہیں تو یہ موٹے موٹے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں ویسے تو نورملی ایک کلو گوشت میں میں چار بڑے سائز کے ٹاماتر ڈالتی ہوں لیکن یہ ٹاماتر تھوڑے زیادہ اچھی کالٹی کے نہیں ہیں اور یہ تھوڑے سے کچھے بھی ہیں اچھا جو یہ تھوڑے سے کچھے والے ٹاماتر ہوتے ہیں تو ان کا پیس زیادہ اچھا نہیں بنتا اس وجہ سے میں اس میں پانچ ٹاماتر ڈال رہی ہوں اور دو چھوٹے سائز کے یہ پیاز ان دونوں چیزوں کو میں موٹا موٹا کاٹ کے اس میں ایڈ کروں گی میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ اگر آپ کو اچھا فائن پیسٹ چاہیے نا تو آپ نے پیاس ٹاماتر کو باریک باریک نہیں کاٹنا بلکہ آپ نے اس کو موٹا موٹا کاٹنا ہے تاکہ جتنا زیادہ آپ موٹا کاٹیں گے اتنا ہی اچھا اس کا پیسٹ بنے گا اگر آپ کے پاس گھر میں ٹاماتر نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں نئی لڑکیوں کے لیے جن کو کوکنگ زیادہ اچھی نہیں آ دیا جو ابھی لرننگ پروسس میں اگر گھر میں ٹاماتر نہیں ہے تو آپ ٹاماتر کی جگہ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہی اور ٹاماتر دونوں سیم کام کرتے ہیں آپ اگر ٹاماتر کسی بھی سالنگ میں زیادہ ڈالیں گے تو آپ کا سالنگ کھٹا ہو جاتا ہے اس لئے ہر چیز جو ہوتی ہے آپ کو بیلنس کر کے ایڈ کرنی ہوتی ہے اچھا مجھے فیل اور جیسے یہ پیاس جو تھے جو میں نے ایڈ کیے وہ کافی چھوٹے تھے تو اسے سالنگ پروپر نہیں بنے گا تو میں نے ایک چھوٹا سانہ پیاس دوسرا ایڈ کر لی اب یہاں پہ میں نے پانچ ٹاماتر لیے تھے اور تین چھوٹے چھوٹے پیاس اور یہ جی وہی گارلک پیسٹ جو میں نے ریڈی کی ہوا تھا اور جو ابھی ختم ہونے پہ آ گیا لیکن دیکھ لیں کلر ابھی تک ہوئے ویسے کہ ویسا فریش ہے نہ کہیں سے گرین ہوا ہے نہ اسی کا ٹیسٹ خراب ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں زیرہ ایڈ کی ہے مسالے سارے میں اس میں نہ بیسک ایڈ کروں گی سوکھا دھنیا جو تھا اس ٹیم ختم تھا وہ میں دوبارہ گرینڈ کر کے جب یہ پک جائے گا تب ایڈ کروں گی یہ جی میں نے ہاف ٹیبل سپون ہاف سے بھی تھوڑا سا کم ریڈ چیلی پاوڈر اس میں ایڈ کی ہے اور میرے خیال میں بھی اس میں نیکس چیز جو جائے گی وہ ہے ہلدی پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر جو تھا وہ میں نے ہاف سے تھوڑا سا کم ڈالا ہے اور جو میں یہ ہلدی پاوڈر ڈال رہی ہوں یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیے یہ جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک کلو گوشت کیا آج میں علو زیادہ بنا رہی ہوں اس وجہ سے گھر میں کچھ آدمی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی رات کا کھانا کھائیں گے اس وجہ سے میں علو گوشت تھوڑا سا زیادہ بنا رہی ہوں سارے بیسک مسائلے میں نے اس میں ایڈ کیا ریڈ چیلی پاوڈر ہلی پاوڈر زیرا اور اس میں میں نے دلائے جی گارلک کا پیسٹ اور یہ ابھی ایک ٹیبل سپون اس میں نمک اچھا بیف میں نمک آپ ہمیشہ تھوڑا سا نورمل سے کم رکھئے گا وہ اس وجہ سے کہ بیف خود بھی نمکین ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اکثر اس میں نمک زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے سٹارٹ میں آپ تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کیا کریں زیادہ نہیں اگر نمک کم بھی ہو تو آپ بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہو تو وہ اس کے پھر بہت وہ مشکل سے پھر سٹ ہوتا ہے اس لئے ہر چیز سٹارٹ میں آپ تھوڑی تھوڑی ڈالا کریں اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کم ہے پھر آپ اس میں اور ایڈ کیا کریں اس میں ابھی ہم لوگ ایڈ کریں گے ہری مرچے ہری مرچوں کو بھی میں اس طرح لمبا لمبا کاٹ کے اس میں ایڈ کر دوں گی ساری چیزیں میں نے موٹی موٹی کاٹ کے اس میں ایڈ کیا اس کے ان ساری چیزوں کا پیسٹ پھر بہت زیادہ اچھا فائن سا پیسٹ بن جائے گا اگر یہ ہی ہری مرچے میں تھوڑی سی نا کاٹ کاٹ کے اس میں ایڈ کروں تو وہ پھر پیسٹ میں اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوں گی اور یہ جی میں نے اس کے اوپر ڈھککن بند کر دیا اب میں اس کے اوپر ویٹ رکھوں گی اور اس کو پھر میں دوں گی 15 منٹس ویسل بجنے کے بعد میں اس کو 15 منٹس دوں گی نورمالی اتنے بڑے سائز کے جو گوشت کے پیسٹ ہوتے ہیں اس کو 20 منٹس دیے جاتے ہیں لیکن میں 15 منٹس اس لئے دے جوں کہ جو 5 منٹ بچ جائیں گے وہ پھر جب میں اس میں آلو ڈالوں گی تو پھر میں اس کو 5 منٹ کے لئے پریشر ککر چلانا ہے ککر بند کر کے اور اس کو میں نے مزید 5 منٹ پھر پکانا ہے چلیں جب تک آلو گوشت ریڈی ہوتا ہے ہم تب تک اپنا کیچن بغیرہ جو ہے تو وہ سارا صاف کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ جو سکھا دنیا ہے اس کو بھی کرش کر لیتے ہیں اچھا اکثر کیا ہوتے ہیں کہ اگر مسالے آپ کے پاس سٹاک میں پڑے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کیڑے یا کیڑیاں جو بھی آپ اردو میں کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لئے آپ نے کیا کرنے ہیں کہ آپ جب بھی مسالوں کا سٹاک لے کر آئے اس میں سے جتنا آپ کو چاہیے ہو وہ لے لیں باقی کے جو چیزیں ہیں جو بج جائیں ان کو آپ فریزر میں رکھا کریں میں بھی سوف سوکھا دنیا زیرہ ان ساری چیزوں کو فریزر میں رکھ لیتے ہوں اور پھر مجھے جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ نکال کے اس کو پھر بھونتی اور اس کا پاورڈر بنا لیتے ہوں اس طرح کر یہ مسالے دو تین مہینے بھی پڑے رہے نا فریزر میں تو یہ خراب نہیں ہوتے اور یہ ٹپ ان لوگ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن کے پاس کوئی ریگولرلی چیزیں وغیرہ لانے والا نہیں ہوتا جیسے اکثر مسالے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے یہ لے کر آو بازار سے وہ لے کر آو لیکن اکثر گھروں میں اس طرح کا کوئی ہلپر نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح چیزیں لاکے اور اس کو فریزر میں رکھا کریں تاکہ وہ خراب نہ ہوں میں نے پروپر کچن کا پروپر کچن کا کام تو نہیں لیکن جب سے امی نے ہماری ٹریننگ سٹارٹ کی تھی وہ میں تھی کلاس ٹو میں سب سے پہلے چیز جو امی نے کرائی تھی وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے آٹا گوننا ہے کہ آٹا کس طریقے سے گونتے ہیں نیکسٹ جو ہمیں چیز بتائی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں پورے نا ایک فیملی تھی جو کہ کام کرتی تھی اور ہر کام کیلئے کوئی نہ کوئی بندہ اس فیملی کا ہوتا تھا لیکن ویک میں ایک دفعہ امی ہم سے تو یہ باپ کی گھر میں ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہزبینٹ سے گھر میں بھی آپ کو یہ ساری فیسیلیٹی ملے آپ کو کام والے ملے اس لئے ہر کام آپ کو آنا چاہیے اچھا یہاں میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کچن میں جو یہ ہولڈر ہے جس میں آپ لوگ پلاسٹک کا بیگ لگا لیتے ہیں بہت بہت زیادہ ضروری ہے کیبینٹ پہ کام ہو رہا جو بھی ہو کپڑا لگاؤ اور سارا اچھا میرے کچن کے انا دو دروازے اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کیا میں سمجھ نہیں آرہی کیا آپ کا کچن کس طریقے سے یہ مین کچن کا دروازہ ہے تھوڑا سا فینسی ہے اس وجہ سے میں اس کو پرمننٹلی بند کیا ہوا ہے میں اس کو یوز نہیں کرتی اس وجہ سے کہ کچن میکسر کام کرتے ہیں ہاتھ آئیلی ہو جاتے ہیں تو یہ دروازہ بھی خراب ہو جائے گا اس وجہ سے میں اس کو یوز نہیں کرتی دوسرا اگر یہ اوپن ہو تو کچن کا سارا دوہا لاؤنچ میں چلا جاتا ہے اس وجہ سے میں یہ چھوٹا دروازہ یوز کرتی ہوں اور یہ والا جو ہے شیشے والا جو ہے تو یہ میں نے پرمننٹلی بند کیا ہوا ہے اچھا مجھے یہ سمجھ دیا ہے اتنے چھوٹے سے ڈسٹنس پر دو دروازے بنانے کی تک کیا بندی ہے خیر چلے جو بھی ہے میں نے یہ والا دروازہ پرمننٹلی بند کیا ہوا ہے اور میں وہ چھوٹا دروازہ یوز کرتی ہوں چلے جی اب ہم لوگ جاتے ہیں اپنے پریشر ککر کی طرف اس نے اپنے پندرہ منٹ پورے کر دی ہے میں نے آگ بند کر دی تھی ساری گیس جو ہے وہ نکل گئی اچھا جب بھی آپ پریشر ککر کو کھولنے لگے اس سے پہلے آپ نے ویٹ اٹھا کے لازمی چک کرنا ہے کہ اس میں کوئی گیس وغیرہ تو نہیں ہے ورنہ پھر نتائج تھوڑے سے بورے ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں جی 15 منٹس بعد جب ہم لوگ پریشر ککر کھولیں گے جب گیس ساری نکل جائے گی تو اس طرح کا کوئی سین آپ کو نظر آئے گا میں کیمرے کو تھوڑا سا قریب لے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں میں کیمرہ زیادہ آگ کے قریب اس لیے نہیں کرتی کہ گرمی کی وجہ سے جو یہ آئی فون ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے بہت جلدی اور یہ پھر بند ہو جاتا ہے یہ پھر کام نہیں کرتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ نے رکھنا ہوتا ہے یہ کھول ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد یہ کام کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے اس وجہ سے میں اس کو زیادہ قریب نہیں لے کے جاتی آگ کے یا اس طرح کا گھر کوئی کھانا بغیرہ بند رہا ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں آج کل انسٹاگرام پہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں یا زیادہ کوکنگ کی جو ہوتی ہیں ویڈیوز وہ نہیں اپلوٹ کرتی اس لیے کہ جو موبائل ہے یہ بار بار گرم ہو کے بند ہو جاتا ہے چلیں جی ہم لوگوں نے اس کے نیچے ابھی آگ جلالی ہے ہم اس میں اگر تھوڑا بہت جو بھی پانی ہے اس کو ہم لوگ سارا ڈرائ کر لیں گے اور اس کو ہم لوگ اس میں آئل ایٹ کر کے اس کو بھونیں گے سارے چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اور اس کو پریشر کوکر چلانے کا مجھے فائدہ یہ ہوا نا کہ جس طرح لوگ کرتے ہیں پیاس سرخ کرو پھر اس میں ٹاماٹر ڈالو پھر اس کو سرخ کرو اور جب تک اس کا اچھا سا پیسٹ نہیں بن جاتا آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے پریشر کوکر میں جب آپ ساری چیزیں ایک ساتھ ڈالیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا یہاں پہ میں اس میں آئل ایٹ کیا ہے مجھے پتا تھا کہ کتنا آئل ایٹ کرتے میں نے اندازے سے ڈالا ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ون کپ ہی ہے اس لیے ایک کیجی گوشت میں ہم لوگ ون کپ آئل ایٹ کریں گے اور اب ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تاکہ یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے ساری جو چیزیں جو ہیں تو ان کا اچھا سا ایک پیسٹ بن جائے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا یہ مسالے تیار ہوگا ہمیں تب پتا چلے گا جب آئل اوپر آ جائے گا بچیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے بھونتی نہیں ہے اور اس میں پانی ایٹ کر لیتی ہیں اور آلو ڈال لیتی ہیں تو ہوتا کیا کہ ان کے مسالے میں ہر چیز جو ہیں تو وہ تیرتیو بھی نظر آتی ہے وہ جب شربہ بناتی ہیں تو اس میں پیاز الگ تیر رہا ہوتا ہے ٹاماٹر الگ تیر رہا ہوتا ہے ہر ہی مرچے الگ تیر رہی ہوتی ہیں اچھا ادھر جو ہڈیاں جس کا گوشت جو تھا وہ اتر چکا تھا تو وہ ہڈیاں میں نکال رہی ہوں ساتھ ساتھ ہڈیوں سے گوشت الگ ہو چکا ہے مطلب کہ گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے چلیں جب تک مسالہ تیار ہوتا ہے ہم لوگ ساتھ ساتھ جو آلو ہیں تو وہ چھیلتے ہیں اچھا اچھے کل میں جب بچوں کو دیکھتی ہوں تو خود میں بھی ظاہر ہے میرا بھی بیٹا ہے تو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیمپٹ کیا ہوا ہے یہ نہ کرو چھولے کے قریب نہ جاؤ وہ نہ کرو ہاتھ جل جائے گا لیکن ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہماری جو امی تھی اس ٹائم جو بھی جن جن کو میں دیکھ رہی تھی اپنی فیملی میں ساری اور ماں جو تھی نا وہ تھوڑی سی نا سخت تھی ایون ہمیں امی نے نا تنور پہ روٹیاں بھی ہم سے بنوائی ہیں اور آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا ہاتھ جل جائے گا نشان رہ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جتنی آج کل کی ماں اوور سنسیٹیف ہے نا اتنی آج کل کے جو بچے ہیں نا تو وہ نازک ہے تھوڑا سا کام وغیرہ کرتے ہیں اور وہ پھر گھبرا جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ ہماری جو ماں تھی نا جو ہم پہ سخت ہی کرتی تھی اب وہ ہی اپنے نواسے اور نواسیوں اور پوتے پوتیوں کے لئے ڈیفرنڈ ہیں ماں بچوں کو سپوائل کر رہے یا نہ کر رہے لیکن جو دادنی نانیاں ہیں نا تو وہ زیادہ سپوائل کر رہی ہیں آج کل کے بچوں کو میری چونکہ بیٹی کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب بھی ماں سی کپڑے دھو لے گی تو آپ نے وہ اتار کے لانے ہیں تار سے اور پھر جو سوکس ہوں گے ان کے آپ لوگوں کو آپ نے پیرز بنا کے اپنی جگہ پر رکھ لے رہے ہیں کھانے کی ٹیبل میں سیٹ کروں گی تو پانی وغیرہ آپ نے سارا رکھنا ہے میری امی نے جب سنا تو مجھے کہتی ہے تم کتنی ظالم ماں و اپنے بیٹے سے یہ کام کراتی ہو میں نے کہا امی اللہ نے بیٹی نہیں دی ہے بیٹا ہے تو ظاہر ہے وہ اسی سے میں یہ سارے کام لوں گی ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھتے جائیں جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے بھون گیا اور اب میرے خیال میں آئل جو ہے تو وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے اب اس ٹیچ میں ہم لوگ اس میں آلو ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا آلو کو بھی ہم اس مسالے کے ساتھ بھونیں گے تاکہ جو فلیور ہے تو وہ آلو میں بھی چلا جائیں ہم لوگ آلو ایڈ کرتے ساتھ ہی اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو سرخ کریں گے اس سے مسالہ بھی ہمارا اور اچھا ہو جائے گا اور اس کا جو آئل ہے وہ نکلائے گا اور جو ہمارے آلو ہے تو اس میں بھی ٹیسٹ آ جائے گا مسالے کا میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کس طرح کرتے ہیں آپ نے کس ایج میں ان سے کام کرانا سٹارٹ کیا تھا اور وہ آپ کی کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں میں نے اکثر سنے کہ لڑکیوں کو پالنا ان کو بڑا کرنا مشکل کام ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں کو پالنا نہ زیادہ مشکل کام ہے جتنی تربیت کی ضرورت لڑکیوں کو ہے اتنی تربیت کی ضرورت لڑکوں کو بھی ہوتی ہے بیٹیاں تو ہر وقت گھر میں موجود ہوتی ہیں ان پر نظر رکھنا مطلب میرے لحاظ سے ہوتا کیا لیکن میرے لحاظ سے وہ تھوڑا آسان ہے بیٹے چونکہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز ان کے دوستوں کے بارے میں جاننا ان کی کمپنی کے بارے میں جاننا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے اور ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو اچھا یہ وہ سوکھا دنیا ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کا وہ پاوڈر بنائے تھا اب اس سٹیج پہ ہم لوگ وہ ایٹ کریں گے مجھے آلو گوشت میں جو سوکھی میتھی ہے اس کا جو فلیور آتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے تو اس وجہ سے میں سوکھی میتھی بھی اس میں ابھی ایٹ کروں گی ہلکی سی مطلب ایک ٹیبل سپون میں اس میں سوکھی میتھی ایٹ کروں گی مجھے مٹن جو کڑھائی بنتی ہے اس میں بھی میتھی کا ٹیسٹ پسند ہے اور مجھے چکن میں بھی میتھی کا ٹیسٹ پسند ہے لیکن جن کے گھر میں بیپی پیشنٹس ہونا تو وہ میتھی کا استعمال تھوڑا سا کم کیا کریں یا احتیاط سے کیا کریں اس لیے کہ جو میتھی ہے تو یہ بیپی کو ہائے کرتی ہے چلیں اب اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور پھرس میں پانی ایٹ کر کے یہ ایک اور ہڈی نکلی ہے یہ اس کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں جتنا آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے جتنا آپ کو شروع چاہیے ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پانی زیادہ ایٹ کریں اس لیے کہ اس کو پانچ منٹ ہم لوگوں نے ککر میں چلانے تاکہ جو آلو ہے تو وہ اچھے طریقے سے پک جائیں مجھے پرسنلی جو آلو گوشت ہے تو اس میں زیادہ سالن نہیں پسند مجھے تھوڑا سا گاڑا سا سالن پسند ہے اور اس کے ساتھ پھر پودینے اور دہی کی چٹنی اور ساتھ میں بازاری نان ڈائٹنگ میں جب بھی میں میرا چیٹ میل کرنا ہوتا ہے تو میں اپنے لیے آلو گوشت اور یہ ساری کمبینیشن مطلب اس کے ساتھ پودینے کی چٹنی اور بازاری روٹی مانگا کے وہ کھاتی ہوں مسالہ جی یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون گیا آئل سارا اوپر آ گیا اب ہم اس ٹیچ پیس میں پانی آٹ کریں گے پانی میں زیادہ نہیں ڈالوں گی جسٹ ایک مگ ڈالوں گی اس لئے کہ مجھے آلو جو گوشت کا سالن ہے وہ تھوڑا سا تھک تھک پسند ہے زیادہ پانی پانی یا جو شربو ہوتے ہیں وہ نہیں پسند یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کیا اب ہم اس کے اوپر ڈکان بند کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے جب سیٹی بچ جائے گی پھر میرا موبائل ہیٹ اپ ہو گیا تھا اور وہ درمیان میں پھر بند ہو گیا تھا یہ اب اس ٹائم کی ویڈیو ہے جب میں نے پریشا کوکر کو پانچ منٹ دیکھ کے اور پھر آگ بند کر دی تھی گیس نکل گئی اور یہ اب میں ڈکان کھول رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کا اس کا کلر آ رہا ہے اور مسالہ آپ چک کر سکتے ہیں سالن کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں نہ زیادہ پانی ہے اور نہ زیادہ تھک ہے آلو گوشت بہت زیادہ سیمپل اور بہت سپر ایزی ریسیپی ہے لیکن پتہ نہیں پھر بھی بہت کم لوگ اس کو اچھا بناتے ہیں اچھا ہم لوگ نے اسٹیج پہ آگ نیچے جلا دی آگ اس لئے جلا گیا کہ میں اس میں تھوڑی سی گرم مسالہ ایٹ کروں گی اچھا سٹارٹ میں آپ لوگ نے گرم مسالہ نہیں ایٹ کرنا ہوتا وہ اس وجہ سے کہ جب آپ اس کو پریشر کوکر میں بناتے ہیں پتیلے جس میں بناتے ہیں تو جو گرم مسالہ ہے اس کی وجہ سے سالن کا جو کلر ہے تو وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے اس وجہ سے جب سالن وغیرہ سارا ریڈی ہو جائے گا تو ہم لوگ انڈ پہ اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے ہری مرچے ایٹ کریں گے اور دھنیا ایٹ کریں گے اچھا میں ہری مرچے اس میں لمبی لمبی کٹ کے ایٹ کروں گی اس لئے کہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے مجھے باریک کٹی ہوئی الو گوش میں زیادہ نہیں پسند یہ دیکھیں جب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اتنے مزے کا یہ سالن بنائے اور مجھے یہ سالن اتنا ہی تھک پسند ہے اب میں اس سے زیادہ مزید تھک نہیں کروں گی اس وجہ سے جو آگ جلائی تھی نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بند کرنی پڑے گی اس لئے کہ سٹارٹ میں مجھے لگے شاید تھوڑا سا پانی زیادہ ہے لیکن نہیں پانی بلکل ٹھیک ہے سالن بلکل پرفیکٹ ہے اب میں اس آگ کو بند کر دیتی ہوں اور اس میں میں ایٹ کروں گی گرم مسالہ ہری مرچے اور ہرا دھنیا یہ جیس میں گیا گرم مسالہ یہ ہم اس میں ایٹ کرنے لگیں ہری مرچے سالن پکنے کے بعد جب ہم اس میں ہری مرچ ایٹ کرتے نا تو اسے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ انہینس ہو جاتا ہے آپ نے ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کرنی اور پھر مجھے لازمی بتانے کہ آپ سے آلو گوشت کے جو سالن ہے تو یہ کس طرح بنا ہے یہ ان سب بہنوں کے لیے ان سب بچیوں کے لیے جو جوب کرتی ہیں اور جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بس فٹا فٹ سے آپ نے ککر نکالا ساری چیز ایک ساتھ ڈالی اور آپ نے پریشو ککر بند کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ اپنے دوسرے کام کرتے رہیں جو دوسرے طریقے سے بناتے ہیں جو پیاس کو پہلے سرخ کرتے ہیں پھر ٹاماتر ڈال کے اس کو بونتے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اس طریقے سے ٹائم تھوڑا لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ آگے بھی اپنی بہت ساری انسٹنٹ ریسیپیز شیئر کروں گی جو کہ بنتی بہت ایزیلی ہے لیکن ٹیسٹ ان کا بہت زیادہ اچھا آتا ہے باقی آپ لوگ کو شکل سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے مزے کا یہ سالن جو ہے تو یہ بنا ہوگا اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں تو ظاہر ہے فیس بک پہ بھی اور انسٹرگرام پہ بھی پکچرز وغیرہ شیئر کرتی رہتی تو بہت سی ایسی بچیاں ہیں اور بہت سی ایسے مرد ہیں جو مجھے میسیج کرتے دنیا ایڈ کرنے کے بعد سارن کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے یا وہ ہمیں اچھا پھر نہیں لگتا دنیا کی وجہ سے یا اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی اوپر اتنی گھاس کیوں ڈالی ہوئی ہے تو ہر کسی کی اپنی چوئس ہوتی ہے مجھے اس کے اوپر یہ ہرا دنیا زیادہ پسند ہے چلے ہم لوگ اب جاتے ہیں دوسرے کچن میں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس لئے کہ جو میرا یہ ڈرٹی والا کچن ہے تو اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں کیبینٹ کے اوپر ڈش رکھوں اور پھر اس کو نکالوں اس وجہ سے میں اس کو دوسرے کچن میں لے کر آئی ہوں تاکہ میں اس کو آسانی سے ڈش آؤٹ کر سکوں اور آپ کو دکھا سکوں اس کی فائنل لک ہم لوگ اس کو اس ڈش میں نکالیں گے اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کا سالن اچھا نہیں بھی بنانا تو آپ اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی کریں کہ جو کھانے والا ہونا اس کو ٹیسٹ کیے بغیر ہی وہ سمجھ جائے کہ یہ اچھا ہے باقی ٹیسٹ میں وہ جیسا بھی ہوگا لیکن جو پریزنٹیشن ہے جو آپ کے برطن ہے تو یہ بھی ایکولی ہی میٹر کرتے ہیں جتنا میٹر کرتا ہے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ مجھے پتا ہے کہ میں بہت زیادہ سمپل کھانا بناتی ہوں زیادہ خواری والی چیزیں میں مجھ سے نہیں بنائی جاتی اس وجہ سے میں ان کو اچھے برطنوں میں ڈال کے سرف کرتی ہوں کہ جو میرا سمپل سا کھانا ہے تو وہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ روائل لگے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا رہوں کہ دیکھیں کتنے مزے کیا نا یہ آلو گوشت کا سالن بنائے ایک کو ادھر رکھ لیا ایک کو گولڈ ڈش میں انہوں نے ڈش آؤٹ کیا ایک کو ریکٹنگولر ڈش میں کیا ایک کو وائٹ میں کیا تو ایک کو بلیک میں کیا تو اس سب کی وجہ سے انہوں نے جو اتنا اچھا کھانا اور جو اتنا زیادہ کھانا بنایا تو وہ بندے کو نظر ہی نہیں آتا اس کے برقس اگر آپ ایک دو چیزیں بنائیں گے سمپل سی لیکن اس کی پریزنٹیشن اچھی کریں گے تو وہ ہر کسی کو دکھائی دے گا اکثر میرے سے لوگ پوچھنا ہے کہ آپ اتنی کروکری پہ اتنے پیسے کیوں لگاتی ہیں یہ کیوں کرتی ہیں اتنی پریزنٹیشن کیوں کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں اس کی مثال ایسا ہے جیسے میک اپ کی میک اپ کرنے سے آپ کے سارے فیچرز انہینس ہو جاتے ہیں اور آپ مزید پیارے ہو جاتے ہیں سیم جو آپ نے کھانا بنائے جب اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو وہ لوگوں کو دیکھنے میں بھی اچھی ہوگی اور اگر آپ نے اتنی خواری کی ہے میند کی ہے کھانا بنائے لیکن اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کرے گی یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو اب اس طرح ہلائیں گے تھا کہ یہ اس طرح طریقے سے سیٹ ہو جائیں تھوڑا سا کرنا مسالہ ہم لوگ اور ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس کے اوپر دنیا کاٹ کے ایٹ کریں گے چلے جی ہم آئی مزیدار سے علو گوشت کی جو ریسپی ہے جو ڈش ہے وہ تیار ہو گئی ہے ہوپھولی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہوپھولی کہ آج کی اس ویڈیو میں بہت سی